بسم اللہ الرحمن الرحیم یو ابو صلی اللہ فجر کی نماز کے بعد کیا میں نے پانچ منٹ دیا آج اپنے مولا کو عزان محترم جب پانچ منٹ نہیں دیے جایا تو جان کیسے دوگی کیسے دیں گے امام کربلا میں چیزیں مانگنے نہیں ہیں امام نے کہا راستے میں چلو کہا مولا گوڑا تلوار لے لے مولا نے کہا مجھے نہیں چاہیے یہ مجھے تم چاہیے مولا میں نہیں جا سکتا ہم بولے مولا ہم نے تو آپ کے لئے بڑی مجلسیں کرائیں بڑا یہ کرایا وہ کرایا اچھی بات ہے بہترین کروانا تھا تمہاری جبہداری بنتی تھی اس ذکر کو آگے پھیلانا تھا خود کتنے تیار ہوئے خود کتنے تیار ہوئے تم کیا تم اپنے وجود کو امام کو دے سکتے ہو کیا تم امانت نہیں ہو امام کے لئے کیا یہ بچے امانت نہیں ہیں امام کے لئے ہم ان بچوں کو جب پیدا ہوتے تو کیا کہتا ہے یہ امام زمانہ کے لئے کیا ہم نے امانتوں کی حفاظت کی آج تک میں خود امام زمانہ کے لئے ہوں کیا میں نے اپنی حفاظت کی کیا میں اپنی آنکھوں کی حفاظت کرتا ہوں مگر میں دعا نگا میں کہتا ہوں مطا ترانا و نرابا کب آپ ہمیں دیکھیں گے اور ہم آج کو دیکھیں گے مگر کیا میں نے ان آنکھوں کی حفاظت کی کہ یہ آنکھیں امام کو دیکھیں گی آیت اللہ عزمہ بحجت رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کہ ایک جوان کا واقعہ انیورسٹی کا جوان تھا اور غلط کاموں میں ملوث تھا حرام کام انجام دیتا تھا ایک دن انیورسٹی کی بس مسجد جمکران جا رہی تھی تو خود بھی چلا گیا جب گیا تو سارا وفد جو تھا انیورسٹی کا وہ آقا بحجت کی خدمت میں پہنچا اب آقا بحجت سب سے گفتگو کر رہے ہیں اس جوان کو دیکھی نہیں رہے تو اس کے دل میں ایک عجیب سی بات آئی کہ سب کو دیکھتے مجھے کیوں نہیں دیکھ رہے تو اندر سے ضمیر نے کہا تمہیں دیکھیں کیوں تمہارا کون سا ایسا عمل ہے کہ میں دیکھا جائے یہ آیا شکستہ ہو گیا دل ٹوڑ گیا دل واپس آیا سارے غلط کام چھوڑ دیئے پورے ہفتے کوئی غلط کام نہیں کیا پھر چلا گیا پھر دوبارہ اب سر جھکائے کھڑا آئے تو برابر والے نے اشارہ کیا کہا آہا کچھ کہہ رہے ہیں کیا کہا آقا بہجت نے کہا تم نے پورے ہفتے امام زمانہ کی دل کو خوش کیا ہے یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ جب کوئی جوان اپنے آنکھ کو گناہوں سے بچاتا ہے تو اپنے امام کو خوش کرتا ہے موسیقا 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 موسیقا